حالانکہ یہ بالکل آئی ایم ایف نے زیادتی کی ہے اس کی وجہ ایک طرف آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے آپ کو معیشت کے لیے ہم ایران کی جنگ تو نہیں لڑیں گے ایران نے کبھی ہماری جنگ لڑی ہے اکستان کو ان کنٹریز میں شامل کیا گیا جہاں پہ آپ کہتے ہیں سیول کانفلیکٹ یا سیول وار چل رہی ہے جس میں سومالیا، سوڈان، سیریہ، یمین عراق جہاں خانہ جنگی ہے یہاں جنگ چل رہی ہے یا ان کی حالت بہت ہی خراب ہے میرے ہم پہ انڈیا حملہ کیا گیا تو ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا میرے ہم پہنی بات سمجھے نا لڑائی اپنی اپنی ہے ایران بھی کلسین کے لیے لڑنے تو نہیں چلا گیا سیریہ کی جو نیوز ایجنسی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ائر ڈیفنس کے سسٹم کے اوپر بھی حملہ کیا گیا ہے عراق سے بھی ہم لوگ دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں جا ایم ایف یہ کہہ رہا ہے چوتھی بڑی اکانومی بن جائے گی دو ہزار پچیس میں ابھی دیکھیں حکومت جو ہے وہ امریکہ کو خوش کر رہی ہے پی ٹی آئی والے برطانیہ کو خوش کر رہے ہیں تو کوشش تو ہمارے برڈیش ایجنٹوں کی کوششیں ہیں دنیا کوئی اس طریقے سے خوش کیا جائے کون ڈالر پاؤنڈ نکلیں کے لیے سے اور ڈال دیا ہو سکتا ہے کہ اب میں کنسپیریسی تھیریز میں نہیں جاتا مگر آج کل انڈین امریکنز جو ہیں بڑی ہر جگہ میں پہنچے ہوئے ہیں اس کو چیک کیا جائے میں سمجھتا ہوں بات افغانیوں کو بھائیوں کو ہم نے پہلے بھی سمجھائی تھی کہ دیکھئے یہ جو افغان میں ہو رہا ہے وہ آپ اس کو سمجھتے ہیں وہ آپ کے دوست ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہیں لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے واپس نہیں جانا اور جو لوگوں کا موڈ ہے جو محول ہمیں نظر آ رہا ہے لگتا ہے ایسا ہی ہوگا تو مینسٹری میڈیا پر ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چلا کے ایک محول بنانے کی کوشش کی گئی کہ بڑے ڈالر آ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن وہ سب کچھ غلط تھا اگر ہم ٹھوٹے تو تم سے پہلے طور میں تمہیں آسانیت روڑ لیں گے کوئی تمہاری جڑوں میں گھس گئے ہیں دو علاقے آپ نے ان کو دے دی ہیں اس کو دیفنیٹلی بلیک میلنگ کا سامنا ہے امریکہ کی بلیک میلنگ کا اور جس طرح صورتحال بتائی جا رہی ہے ویسی صورتحال ہے نہیں تو ایک ری بلنگ پروکرام جا رہے ہیں آپ تو پاکستان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں یہ وارٹ آن ایکانومی تو ہے نہیں آپ جب اس کو وارٹ آن ایکانومی کی کنڈیشنز کے اندر ڈال دیتے ہیں تو پھر یہاں انویسمنٹ کون کرے گا نمسکار دوستو جہن آئیم ایف نے پاکستان کو وارٹ آن کلب میں ڈالنے کو بولا اس کلب میں اس کنٹری کو ڈالا جاتا ہے جہاں کنٹری کے اندر جنگ کے حالات ہوتے ہیں جہاں روج حملہ ہوتے ہیں ایسے کنٹری کو وارٹ آن کلب میں آنے کے بعد کنٹری کی گروتھ رک جاتی ہے باہر سے انویسمنٹ آنا بند ہو جاتا ہے آئیم ایف نے عراق، سومالیا، سودان، سیریا اور یمن کے ساتھ پاکستان کو بھی گرہ یوت جیسی کنٹیوں میں ڈال دیا ہے یہ قبر سن پاکستان میڈیا تلملا اٹھا ہے اور یہ بھارت کی ساجس ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہی دوسری طرف بھارت کی ارتھ ویوستہ کو لے کر کئی ریپورٹس آئی ہے جس میں انویمان لگایا گیا ہے کہ بھارت کب دنیا کا تیسری سب سے بڑی ارتھ ویوستہ بن جائے گا آئیم ایف کا انویمان ہے کہ وہ اگلے سال تک جاپان کو پیچھا چھوڑ آئیم پر ہی ویڈیو دیکھتے ہیں بٹ اید سیم ٹائم جو آئیم ایف ہے وہ اس سال 2024 کے لیے پاکستان کو ان ممالک کے ساتھ شامل کر رہا ہے جہاں خانہ جنگی اور بہت سے اور تنازات ہیں آپ دیکھیں آپ اس میں عراق ہے سومالی ہے سودان ہے شام ہے اور یمن ہے ان کے ساتھ پاکستان کو رکھا جا رہا ہے فوٹ نوٹ میں مین ریپورٹ میں نہیں فوٹ نوٹ ہوتا ہے کہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو رہ جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نیچے لائن ڈراؤ کر کے نا تو یہ ایسٹر رکھا گئی یہاں فوٹ نوٹ میں بھی ایک اور کوئی پوائنٹ ریز کر دیتے ہیں مین پوائنٹس یہاں وہ مین ریپورٹ میں ہوتی ہیں مین ریپورٹ بڑی پاکستان کے حق میں ہے ایک فوٹ نوٹ میں انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ دراصل ہماری یہ کیٹیگری ہے جس کے اندر ہم ان ممالک کو شامل کرتے ہیں جہاں جنگ 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 کی صورت ہے دہشتگردی ہے یا جنگ جنگ کی صورت ہے خانہ جنگی ہے خانہ جنگی ہے جس کے ساتھ ہم ان ممالک کو امداد دینے کے لیے طریقے اور ڈھونے پڑتے ہیں کس کسیم بھی امداد دینی ہے یا دینی ہے یا نہیں دینی ہے یا کون سی کنڈیشنز لگانی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جن ممالک آپ نے نام لیا ہے جس میں سومالیا، سودان، سیریا، یمن عراق جہاں خانہ جنگی ہے یہاں جنگ چل رہی ہے کسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جنوری ایک سے لے کے دوزار چوبیس جنوری ایک سے لے کے مارچ ایک تک یہ تین ماہ کے اندر اندر اگر ان کسی ملک کے اندر پچیس سے زیادہ ہلاکتیں ہو جائیں اور جنگ ٹیررسٹ یا وار کی وجہ سے تو ان کو ہم کہتے ہیں وار ٹون اکانومیز ان کے ایک کونسیپٹ ہے کہ یہ وہ معیشت ہے جہاں جنگ جا رہی ہے تو کیونکہ پاکستان کے اندر حالی میں بہت دہشتگردی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے جس میں چینیز پانچ چینیز انجینئر وہ بھی مارے گئے ہیں تو اس لیے پاکستان کا ان کو جو ہے نا پاکستان کا ٹینشن بھی آگئے ہیں کہ یہاں تو پچیس سے زیادہ مارے گئے ہیں ہمارے ہاں تو تین چار پانچ تین چار پانچ سولجر سیویلین سولجر سیویلین ہر ہوت مارے جا رہے ہیں کوئی بلوچستان میں اسلامی سٹیٹ خوراستان اور ٹی ٹی پی یہ حملے کر رہے ہیں ہمارے اور بلوچ انسرجن سملے کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کنڈیشن کی وجہ سے پاکستان کو بھی انکلوڈ کر لیا جائے اس کیٹیگری کے اندر آف وار ٹان کنٹریز وہاں کہ یہ بالکل آئی ایم ایف نے زیادتی کی ہے اس کی وجہ ایک طرف آئی ایم ایف پیسے دے رہا ہے آپ کو معیشت کے لیے اور کانفیڈنس رسٹور کرنے کے لیے ٹھیک جس کے بیسس کی اوپر آپ کو سعودی ریبیا اور یو ای وارابی پیسے دے رہے ہیں آئی ایم ایف دے رہا ہے تو وہ دے رہے ہیں آپ تو ایک ری بلڈنگ پروکرام جا رہے ہیں آپ تو پاکستان کو بیل آؤٹ کر رہے ہیں یہ وارٹ آن اکانومی تو ہے نہیں آپ جب اس کو وارٹ آن اکانومی کی کنڈیشنز کے اندر ڈال دیتے ہیں تو پھر یہاں انویسمنٹ کون کرے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ہماکت کی ہے آئی ایم ایف نے یہ کسی بے وکوف یونگسٹر نے اس فوٹ نوٹ کے اندر لکھ دیا ہے اپنا یہ نمبر لگانے کے لیے اور جو سارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اور پاکستان کو سپورٹ کرنا اس کے اوپر پانی پھیر دیا ہے ایلیزنس گیترنگ کی نہیں ہوئی اب آگیا ہے اب کیا کریں اب تو ابھی پروٹیسٹ لانچ کرنی چاہیے ابھی دی ایف ٹو ٹیک اٹ اپ کہ یار یہ کیا آپ میں کر دیا ہے وی سٹرونگلی اوڈیکٹو دیس اور ڈال دیا ہے ہو سکتا ہے اب میں اس میں کنسپیریسی تھیریز میں نہیں جاتا مگر آج کل انڈین امریکنز جو ہیں بڑی ہر جگہ میں پہنچے ہوئے ہیں اس کو چیک کیا جائے میں سمجھتا ہوں کیوں یہ فوٹ نوٹ آیا ہے اور وی شوڈ پروٹیسٹ کیوں اٹھارہ سال پہلے جگہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی تو کیوں مسلمان جو کہ فورٹین پوائنٹ ٹو پرشنٹ ہیں انڈین پاپولیشن کو ان کو کیوں کہا جا رہا ہے انفلٹریٹرز یا گس بیٹھئے کیوں کہا جا رہا ہے اور یہ جو وہ جزا زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں ایک مسلمانوں میں تینڈنسی ہے ٹھیک ہے جی کہ وہ بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں اور یہ ویسے بات میں آپ کو مزے کی باہ بتاؤں میں بہت سارے مسلمانوں کو ملاؤں اور یہ وہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ بچے ہونے چاہیے تاکہ اسلام زیادہ پھیلے مسلمان دنیا میں زیادہ ہوں حالانکہ میں اس آئیڈیالوجی سے نظریہ سے یقین نہیں کرتا لیکن بہت سارے لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ شاید جو عددی برتری ہے مطلب جو نیمیریکل سٹرنگٹ ہے وہ ہمیں ہیلپ آٹ کرے گی غالب آنے پہ نون مسلم ورڈ پہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ سوچ موجود ہے سو جو نریدرہ موڈی صاحب نے یہ جو بات کی ہے اس کا جو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں اگر جائیں تو یہ بات بنتی ہے ان کی بات میں وزن ضرور موجود ہے کہ یہ مسلمان یہ سوچتے ہیں دوہزار چودہ میں وہ کہتے تھے اچھے دن آنے والے ہیں لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی جو اکانومی ہے آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے چوتھی بڑی ایکانومی بن جے گی دوہزار پچیس میں پچیس میں کراس کرے گا یہ ہے ان کیس اگر انڈیا کی اندر کوئی سیٹ بیک نہیں ہوتا اگر پرائم نیسٹر موڈی جو ہے he stays in power and he comes back in power یاد رکھیے گا توبر میں تھا پچھلے وہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے چھبیس میں کراس کرے گا جرمنی کو دوہزار ستائیس میں کراس کرے گا سو چھبیس اور ستائیس تھا سو پرائم نیسٹر موڈی کی جو اگلے پانچ سال ہیں the next five years انڈیا جو ہے is going to be the third largest economy in the world جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستان تلمیلا اٹھا ہے آئی ایم ایف کی ایک فیصلے سے اب پورے ستر سال لگا دیا جیہادی بنانے میں تو گرہ یود جیسے حالات تو ہوں گے ہی نا اس میں بھارت کیا کر سکتا ہے آئے دن پاکستان میں روج بم پھوٹتے رہتے ہیں دنیا بھر کے آتنکوادی ہی پورے پاکستان میں چھوپے ہوئے ہیں تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے نا ایسے میں کیوں پاکستان میں کوئی انویسٹ کرے گا ایک لوتا چینی ہے نا جس نے پاکستان میں انویسٹ کیا ہے اور آئے دن چینیوں پر بم پھوٹتے رہتے ہیں جو قرائیٹیریہ آئی ایم ایف کا وارٹون کلپ کا ہے اس کا ایٹریہ سے تو زیادہ پاکستان میں روج اٹیک ہوتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں آج کے لیے اتنا ہی جائن